مائی 1994 کی بات ہے وسیم اکرم نیزی لینڈ کی سیریز کے بعد انگلینڈ واپس پہنچ گیا ہما بھی اس کے ساتھ تھی کاؤنٹی سیزن شروع ہو چکا تھا اور وسیم اکرم لنکا شائر کی طرف سے سیزن کھیلنے کی تیاری کرنے لگا اس بار بھی اس کا کھیل اپنے جوبن پر تھا مگر کچھ آدمائشیں ابھی اس کے تعاقب میں تھیں وہ معاہدے کے باوجود کاؤنٹی سیزن نہ کھیل سکا اور صرف چھے ہفتے کھیلنے کے بعد اسے واپس پاکستان جانا پڑا جولائی میں پاکستانی ٹیم کا کیمپ لگ رہا تھا اس بار سیر لنکا کے ساتھ ٹیسٹ سیریز شروع ہو رہی تھی وسیم اکرم نے جب لنکا شائر کی انتظامیہ کو بتایا کہ وہ واپس پاکستان جانا چاہتا ہے تو اس کے خلاف ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا لنکا شائر وسیم اکرم کے بغیر کمزور ہو جاتی تھی لہذا انہوں نے اس کے واپس جانے پر اعتراض کیا جس پہ وسیم اکرم نے دو ٹوک کہہ دیا میں پاکستان ضرور جاؤں گا آپ سب لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ سیری لنکا کے ساتھ ٹیسٹ سر ہونے والے ہیں اور مجھے معاہدے کے تحت پاکستان جانا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ اس طرح ہمیں کتنا نقصان برداشت کرنا پڑے گا لنکا شائر کے اعلی انتظامی افسر نے تلخی سے پوچھا میں جانتا ہوں وسیم اکرم نے کہا لیکن میرے پاس اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں کاؤنٹی انتظامیہ نے بعمر مجبوری وسیم اکرم کو اجازت تو دے دی مگر وہ اس فیصلے پر ناراض اور برہم تھے انہوں نے وسیم اکرم کے پیسے کاٹ لیے اور چھے میچوں کی جو رقم ادا کی اس میں سے بھی خاصی رقم کاٹ لی وسیم اکرم نے اس پر ان سے جواب طلب کیا تو اسے یہ جواب ملا آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے حصولی طور پر آپ کو سارا سیزن کھیلنا تھا مگر آپ نے کاؤنٹی پر اپنے ملک کو ترجیح دی ہے لہٰذا ہم اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے یہ رقم تو کاٹیں گے وسیم کا خیال تھا کہ کرکٹ بورڈ اس کا یہ مالی نقصان پورا کر دے گا مگر بورڈ نے اس بارے کوئی دلچسپی نہ لی حالانکہ یہ بورڈ کی ذمہ داری تھی اسے بہت دکھ ہوا مگر سوائے ہما کے اس نے کسی اور سے اس زیادتی پر بات نہیں کی سیر لنکہ جانے کا وقت آیا تو وسیم اکرم نے ہما کو بھی ساتھ لے لیا اس پر بعض شادی شدہ کھلاریوں نے توفان کھڑا کر دیا اور اطراز کیا کہ صرف وسیم اکرم اپنی بیگم کو ساتھ کیوں لے جا رہا ہے وسیم اکرم کو یہ اطلاع ملی تو اس نے کہا اگر بورڈ نے بھی مجھے بے عزت کرنے اور ٹینشن دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں کرکٹ پر دو حرف بیج کر واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آوں گا وسیم کا یہ فیصلہ اٹل تھا جب ٹیم سیر لنکہ کے لیے روانہ ہوئی تو بورڈ نے کسی قسم کا اطراز نہ کیا بلکہ وسیم اکرم کی بیگم کو بھی خصوصی پروٹوکول دیا گیا سیر لنکہ کے دورے کے دوران بھی تلیم ملک ہی کپتان تھا اس کے ساتھ وسیم کے تعلقات دوستانہ تھے یہ دورہ وسیم اکرم کے لیے نہائی سود مند ثابت ہوا زندگی میں پہلی بار سیر لنکہ کی خوبصورتیوں سے لطف اٹھایا سیر لنکہ کی حسین و شادہ وادیوں نے اس کے زخم بھی بھر دیئے اور اس مرحلہ پر ہما نے وسیم اکرم کی منٹل تھرابی بھی کر دی اس نے وقار یونس اور وسیم اکرم کی پرانی دشمنی کو بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے ختم کر دیا اور وہ جو قومی ٹیم میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے ایک بار پھر اس عہد پر اکٹھے ہو گئے کہ ٹیم کو ان کی ضرورت ہے لہذا اب وہ صرف پاکستان کے لیے کھیل لیں گے پاکستان نے سیر لنکہ کو ہوم گراؤنڈ میں عبرتناک شکست دی اور بہت عرصہ بعد ٹیسٹ سیریز اور ونڈے میچوں کی سیریز بھی جیت لی